ہمارا ٹوپک ہے سوشل میڈیا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں آپ کو پتہ کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے یہ جو فیمس ہیں جو موسٹ پائٹلی یوزڈ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ واتس ایپ ڈسکس کر سکتے ہیں واتس ایپ کے ساتھ آپ فیس بوک ڈسکس کر سکتے ہیں بیسیکلی واتس ایپ ڈسکس کا اونر جو ہے وہ سیم ہے اونر جو اس کا ہے وہ کامن ہے وہ ایک ہی بندہ ہے وہ جو اس کا اونر ہے اور وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مارک زکربرک اس کا جو ہے وہ اونر ہے آپ دیکھیں کہ اونلائن دنیا میں میرا خیال ہے کہ جو اونلائن دنیا میں موسٹی لوگ ایسے ہیں جن کی آگر آپ لائف سٹوری دیکھیں پیچھے جو اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں تو وہ کافی ویک ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ کسی وارڈ رچسٹ مین کا بیٹا بھی وارڈ رچسٹ مین ہی بنے یہ کبھی بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسا تو بالکل نہیں ہوتا چلیں ہم اتنے ویڈیو کے اصل ٹوپک کی طرح پاتے ہیں یہ باتیں تو ایکسٹرا ہوتی ہیں ویڈیو کا آج کا ہمارا اصل ٹوپک جو تھا وہ وارڈ سیپ تھا وارڈ سیپ پہ ہمیں دو تین ملومات ایکسچینج کرتے ہیں سب سے پہلے وارڈ سیپ کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو وارڈ سیپ ہے جو وارڈ سیپ ہے کیا یہ سیف ہے مطلب جو ہم اس کے اوپر ٹیٹس یا ٹیٹس ایکسچینج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا وہ کچھ تھرڈ پارٹی بھی اس تک آسیس کر رہی ہوتی ہے یا نہیں کر رہی ہوتی اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی ہے اگر آپ دیکھیں جو افیشل وارڈ سیپ ہے وہ یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس وارڈ سیپ کی نام سے اور پلے سٹور پہ اویلیبل ہوتی ہے ہم ٹولوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پرٹیکٹڈ بائی پلے پرٹیکٹ یعنی کہ جو پلے سٹور کی پرٹیکشن ہے اس سے وہ کیا کی گئی ہوتی ہے سیکیور کی گئی ہوتی ہے وہ تو ہے ٹوٹلی ہنڈرڈ ون پرشنٹ سیپ اسے نمبر پہ وارڈ سیپ بزنس وہ بھی سیپ ہے سب سے بہتر ہے آپ سمپل وارڈ سیپ پھر وارڈ سیپ بزنس جی بی وارڈ سیپ وہ آپ بالکل نیور یوز کریں اس سے آپ کا ڈیٹا ہیک ہوتا ہے سٹیک ہوتا ہے جی بی وارڈ سیپ سے آپ کی امپورٹنٹ پرسنل کنٹیکٹ لوگ ہوتا ہے خود بخود چلے جاتے ہیں جی بی وارڈ سیپ ویری ڈینجرس ہے اگر آپ خود بھی ڈینجرس مین ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ شریف آدمی ہیں یا آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے تو کبھی بھی جی بی وارڈ سیپ کے لالچ میں نہ آئیں جی بی وارڈ سیپ میں ایک نہیں تھارڈ پرسن نہیں اس میں فورت فائف سکس بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں آپ کے پرسنل کنٹیکٹ ہوتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں فیملی کنٹینٹ ہوتے ہیں وومنز کے کنٹیکٹ ہوتے ہیں وہ لازمی سے لازمی شیئر ہو جاتے ہیں جی بی وارڈ سیپ آٹومیٹکلی دوسرے بندے تک اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے یہ خود دیکھا ہے میرے پاس کافی سارے انوال نمبر جب میں جی بی وارڈ سیپ یوز کھتا تھا خود بخود آ جاتے تھے اس لیے بہتر ہے آپ اپنی سیفٹی کو سیکیور کریں جی بی وارڈ سیپ کے کوئی اتنے خاص ویچرز بھی نہیں ہیں جن کی ہمیں زیادہ شذورت ہو میں نے دو تین ماہ اس کو یوز کیا ایک تو اس کی لوڈنگ سلو ہوتی آپ اس کو ویسے بھی یوز نہ کریں اور دوسرا اس کی سیفٹی نہیں ہوتی وہ سیکیور نہیں ہوتا اور تیسرا میں آپ کو یہاں پہ ایک اپنی پورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ آپ کی وارڈ سیپ کی اندر ایک آپشن ہوتا ہے لنکڈ آر ڈیوائس ٹھیک ہے لنکڈ ڈیوائسز وہاں پہ آپ ضرور چیک کیا لیا کریں کہ کوئی تھرڈ پارٹی آپ کے وارڈ سیپ پہ اسیس تو نہیں کر رہی کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو وہاں پہ اسیس تو نہیں لے رہی آپ تک رسائی تو حاصل نہیں کر رہی یہ تھوڑا سا آپ نے بس کیا لکھرنے اور وہاں پہ آپ نے چیک کر لینا یہ کچھ سیکیورٹی ایشوز ہیں وارڈ سیپ سے ریلیٹر جو امپورٹنٹ ہیں میں نے آپ کو شیئر کیا اس کے علاوہ ہینڈ پہ اگین وہی ہماری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ہمارا جو یوٹیب چینل ہے ایم ایس ایم ٹیک اس کو آپ سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن تو نیسیسری ہے بیکاس بیل آئیکن تاکہ آپ کسی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے میس نہ ہوں اور کمنٹ کے لیے میں آپ کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا نیو یوٹیب چینل ہے اور ہم سٹارٹس لے رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنا تو اس کے لیے نیسیسری ہے کہ آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی سجیسٹن اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں اپنے نئے کنٹینٹ کے لیے ہیلپ ملے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پچھلے کنٹینٹ میں کیا فالٹ ہیں اور نئے کنٹینٹ میں ہمیں کیا چینجنگز لانی چاہیے اور اس کو ہمیں کریئٹ کرنا چاہیے یہ تھا آج کا ٹوپک اور آج کا ٹوپک ہم نے انفرمیشن آپ کو ہوتی ہے ریلیٹڈ سیکیورٹی ایشوز اور جی بی وارٹس ایپ اور نورمل وارٹس ایپ ریفرنس گوڈ بائی فر ٹوز دے میٹ کو آف نیکس ٹائم اللہ حافظ